بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میں حضوری محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بار سامنے تو دوستوں آج ہم بات کریں گے موٹیشن پہ اور ایک ایسی انفرمیشن دیں گے آپ کو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور اشائرن بھی کریں گے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب آج ہمارا ٹوپک ہوگا ہم نے سلور پائٹ کیسے بنانی ہے اور کریم پائٹ کیسے بنانی ہے تو اس موضوع پہ آج ہمارا کورا ٹوپک ہوگا اور انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ بھی ہوگا اس کیسے اور ہمارے برڈ کون سے اس میں یوز ہوں گے ٹھیک ہے وہ برڈ بھی آپ کو دکھائیں گے جو جو برڈ اس میں یوز ہونے ہیں تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے تو ناظرین اس وقت میرے پاس ایک سلور پائٹ کی فینل ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سلور پائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر والے فیدر دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ سلور ہوں گے اگر اس میں ریڈ شیڈ آتا ہے تو وہ آپ کا سلور سیور نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو انفرمیشن یہ آپ کو مل گئی اور دوسرے نمبر پہ آپ برڈ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت برڈ ہے یہ سلور پائٹ میں ٹھیک ہے ٹیل بھی چیک کریں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت برڈ ہے اور اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت برڈ ہے یہ سلور پائٹ کا مل ہے ماشاءاللہ دیکھیں کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے یہ فیدر دیکھیں آپ یہ سلور پائٹ کی فی میل ہے اور یہ میل ہے ماشاءاللہ بڑے کوالٹی برڈ ہیں دونوی ناظرین یہ دوسرا برڈ ہمارے پاس یہ ہے اس میں سادا کریم نے ٹھیک ہے اس کے فیدر چیک کریں آپ اور اندر سے فیدر چیک کریں یہ بالکل پیور برڈ ہے کریم میں سادا کریم میں ٹھیک ہے تو اس طرح کے میرے پاس کافی برڈ ہے سادا کریم میں ماشاءاللہ تو آج ہم ان کی ورکنگ پہ بات کریں گے ان کی ورکنگ ہم نے کیسے کرنی ہے تو ناظرین ہماری پیرنگ جو ہوگی اس میں یہ فیمیل ہے میرے پاس ٹھیک ہے سادا آپ چیک کریں ٹھیک ہے اندر سے چیک کر لیں یہ سمپل کریم کی فیمیل ہے اور یہ میرے پاس دائمین پائٹ کا میل ہے میل آپ چیک کریں کہ کہلیں کہ ہنڈر پرسنٹ واش ہے اس میں جب بھی آپ نے پیرنگ کرنی ہے اس پیرنگ میں آپ نے جو پائٹ کا برڈ لگانا ہے ٹھیک ہے میل ہے یا فیمیل ہے ٹھیک ہے وہ کوشی کریں کہ ایٹی سے ہنڈر پرسنٹ واش ہو پھر آپ کے پاس ریزلٹ اچھا آئے گا تو اگر آپ دیس پرسنٹ والے برڈ کو لگا دیں گے تو اس میں آپ کے پاس ریزلٹ بہت کم آئے گا اچھا ریزلٹ نہیں آئے گا آپ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا پائٹ نہیں اچھا بن رہا کیا مسئلہ آ رہا ہے اب کیا ورکنگ کروں اس سے پائٹ اچھا کرنے میں تو یہ معاملات آپ کے چلتے ہی رہیں گے تو آپ نے کوشی کرنی ہے کہ آپ نے جو برڈ لگانا ہے وہ آپ کا برڈ اچھا ہو ٹھیک ہے ایٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ واش ہو برڈ تو جی دوستو ہمارے پاس جو برڈ تھے وہ آپ کو دکھا دیئے wolf کو ہم نے کیسے کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس برڈ کون کون سا ہونا ضروری ہے ایک تو آپ کے پاس سمپل کریم میں برڈ ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس diamond پائٹ کا ہونا ضروری ہے اور اچھی قوالٹی والا برڈ ہو اس کے علاوہ اور یہ αپنے دھو پیر لگانے ہیں ٹھیک ہے کریم to diamond پائٹ یہ اپنے دھو پیر لگانے ہیں اس کی reason بھی میں آپ کو آگے جا کے بتا دستا ہوں اور اسی طرح اگر آپ نے سلور پائٹ کی ورکنگ کرنی ہے تو سلور پائٹ کے لیے بھی آپ کو سمپل سلور کی ضرورت پڑے گی اور ڈائمر پائٹ کی ضرورت پڑے گی اس میں بھی کوالٹی آپ نے یہی رکھنی ہے کوالٹی برڈ ہو آپ کے جو ڈائمر پائٹ کا پیس ہے وہ آپ کا کوالٹی برڈ ہو اس میں بھی آپ کے پاس جو رزلٹ آنے والا ہے وہ رزلٹ بھی مطلب سیم ہی آئے گا ایک بچہ آپ کے پاس آئے گا سمپل ڈائمر کا اور دوسرا بچہ آپ کے پاس آجے گا ریڈ کا آئے گا یا ہو سکتا آپ کے پاس سمپل سلور میں آجے تو آجے ان کی بھی ورکنگ سیم ہی ہے تو یہ برڈ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں جن برڈ سے آپ نے ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے جیسے آپ نے کام کرنا ہے وہ طریقہ کا آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی اتنی بڑی روکس ہینڈ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جناب ہم نے کرنا کیا ہے تو ناظرین آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈائمر پائٹ کا پیس لینا ہے ایک آپ نے کریم کا پیس لینا ہے سمپل کریم کا تو آپ نے ان دونوں کی پیرنگ کر دینی ہے ایسے ہی آپ نے دو بڑھ اور لینی ہے سیم ٹھیک ہے ان کی پیرنگ الگ کر دینی ہے آپ نے آپ کے پاس دو پیر لگ جائیں گے تو رزلٹ آپ کے پاس جلدی آئے گا انشاءاللہ اور مسئلہ بھی نہیں آپ کو آئے گا ویڈ نہیں کرنا پڑے گا اتنی زیادہ نہیں ویڈ کرنا پڑے گا تو جلدی میں آپ کا کام ہو جائے گا تو دو پیر آپ کے لگ گئے اس میں سے جب بریڈ آئے گی جو آپ کے پاس سمپل کریم کا بچہ آئے گا وہ سپلٹ ہوگا ڈائمنڈ پائٹ کا بھی ساتھ اور جو آپ کے پاس ایک بچہ ڈائمنڈ کا آئے گا وہ سپلٹ ہوگا آپ کے پاس کریم کا ٹھیک ہے یہ دو بچے آپ کے پاس آجیں گے ان دونوں بچوں کو آپ نے اٹھانا ہے دونوں پیروں کے بچوں کو آپ نے جو کریم کا بچہ آپ کے پاس ایک ادھر سے آیا دونوں کو لگا دینا آپ نے ٹھیک ہے اور جو ڈائمنڈ کے بچے آئے ان کو آپس میں لگا دینا آپ نے اس سے بریڈ لینی ہے آپ نے بریڈ لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس پھر ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے ریزلٹ کیا آئے گا آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس آجے گا کریم کا بچہ آئے گا ٹھیک ہے دوسرا بچہ جو آئے گا آپ کے پاس ڈائیمنٹ کا آئے گا ڈائیمنٹ پائیڈ بھی آ سکتا ہے اگر ڈائیمنٹ پائیڈ آ سکتا ہے تو ڈائیمنٹ پائیڈ آ گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اس میں آپ کی وقتی اور آسان ہو جائے گی تو آپ نے جو کریم کا بچہ آیا ہے ٹھیک ہے فلس پیر کا اور سیکنڈ پیر کا آپ نے کریم کا بچہ لے کے ٹھیک ہے ان دونوں کو پھر آپس میں لگا دینا ہے جب وہ کریم کے دو بچے لگیں گے انشاءاللہ تیسری جرنیشن میں جائیں گے تو آپ کے پاس انشاءاللہ ارضاڈ آنا شروع ہو جائے گا اگر پرس کلچ میں نہیں آیا تو سیکنڈ میں آجے گا سیکنڈ میں نہیں آیا تو تھرڈ کلچ میں آپ کے پاس انشاءاللہ ارضاڈ آنا آجے گا تو ورکنگ اتنی کوئی لمبی نہیں ہے چھوٹی ورکنگ ہے اگر آپ زیادہ پیر لگاتے ہیں مثلا دو تین پہر لگاتے ہیں تو آپ کی ورکنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی جلدی کر سکیں گے ٹائم آپ کا بچ جائے گا اگر آپ نے لمبی ورکنگ کرنی ہے تو پھر ایک ہی پیر لگا لیں پھر اسے ہی آگے لے کے چلتے رہیں تو ورکنگ لمبی ہو جائے گی تاکہ بچوں کو بھی پھر تیار کرنا ہے تیار کر کے پھر آگے لگانا ہے تو اس میں ورکنگ کافی لمبی ہو جاتی ہے تو بہتر تو یہ ہی ہے میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ دو سے تین پیر لگائیں اس طرح کے تو اس سے ورکنگ کریں انشاءاللہ آپ کے پاس جلدی رزلٹ آجے گا مسئلہ نہیں آئے گا اور دوستو جو سلور پائٹ کی ورکنگ ہم نے کرنی تھی وہ بھی سیم اسی طریقے سے ہی ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے کریم کی ورکنگ کرنی ہے ایسے ہی آپ نے سلور کی بھی ورکنگ ایسے ہی کرنی ہے اور اگر کسی دوست کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی پریشان نہیں آتی ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں ورکنگ نمبر ہے اوپر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اسے پورا گائیڈ کروں گا کسی بھی دوست کو اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ پورا گائیڈ کر دوں گا اسے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لازمی لائک سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا لائک سبسکرائب